اتفردیس کے بنیلی جنپت کے تھانا سرولی چھتر میں مہلا کے ساتھ اتپیڑن اور مارپیٹ کے ماملے لگاتار سامنے آ رہی ہیں تھانا سرولی چھتر کے گاؤں پلتھا کی رہنے والی نتو دیبی نے بتائے کہ 20 ورس پورو انہوں نے گاؤں کے عبدیس سے دھائی بھیگا جبین کا سودہ 50 ہزار میں کیا تھا جس کا مہلا نے ان کو 35 ہزار روپے نگت دے دیا تھا اب مہلا کو کیبل 15 ہزار روپے عبدیس کو دینے تھے مہلا کے پاس روپے نہ ہونے پر مہلا نے اپنی دو کلو چاندی اور سبا طولہ سونا عبدیس کو دے دیا اکت لوگوں نے دبنگئی کے بل پر اس کے سونے چاندی کے آبوشل بھی مہلا کو واپس نہیں دیے اور اتنی ہی نہیں اکت لوگوں نے مہلہ کے نام پر جمین نہیں کرائی کئی بار مہلہ نے جمین نام کرانے کے لیے کہا لیکن وہیں دبنگئی کے بل پر اس کو منع کرتے رہے اور گالی گلوچ کر کے اسے بھگا دیا پیڑت مہلہ کا عروب ہے کہ ربیبار کی شام دبنگوں نے اس کے ساتھ گھر میں گھس کر پورے پریبار کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی اور کہا کہ تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتی اسی بات سے پریشان ہو کر پیڑت مہلہ سام مار کو تھانا سرولی پولیس کے پاس پہنچی اور دبنگوں کی شکایت پولیس سے کی ہے پیڑت مہلہ نے پولیس سے نیائے کی گوہا لگائی ہے فلحال تھانا سرولی پولیس پورے ماملے کی جاچ بجھوٹی ہوئی ہے دیکھتے ہیں گراؤن جیرو سے پوری ریپورٹ سمبہ دتا رامو کٹھے ریا کے ساتھ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ناپتو نیوج اور میں ہوں آپ کے ساتھ رامو کٹھے ریا اس وقت ہم موجود ہوں ہیں اتر پردیس بریلی جنپت کے نگر سرولی میں اور آج ایک ایسے ماملے سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں جس کو لے کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ایک بجرگ مہیلہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا ماملہ سامنے آیا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گو شکایت کرتا یہاں پر بجرگ مہیلہ ہے ان کے ساتھ پہلے دھوکہ دھڑی کی گئی اور دھوکہ دھڑی کے دوران کل بیتی رات ان کے ساتھ جم کر مار بیٹ کی گئی ہے آئیے کیا کچھ ماملہ ہے جانتے ہیں ان سے ہی ہم نے چاپ جمین کھری دی اور ہم نے 35000 روپیہ نگر دیا اور کہتے ہیں جب کم پر رہے تو ہمارے پاس جیور تھا تو ہم نے دو کلو چاندی اور سوا تولہ سونو دے دو اب انہیں ہمیں آج کی کلو کرتا رہے کہ آج لکھوا دیں گے کلو لکھوا دیں گے نا لکھوائی انہیں اپنی بہو کے نا جمین کر دی با کے بعد میں جمین نہ کرنے کے بعد ہمیں خبر پر ہی ہمیں پانچ سال جوتن کو بہت سے پہلے دے دی جس سے بہو کے نا نا بہی بہت سے پہلے پانچ سال ہم نے جوتی بہ اور آپ کو ہم تین گاؤں کو مقابلہ کروا دیں گے تین گاؤں کے لوگ اس بات کو کہاں گے کہاں انہیں کھیت لاؤ اور صاحب ہمارتا ہی پھر بعد میں جب ہم پیسہ مانگتے ہیں تو ہمار سنگمار پیٹ کرتے ہیں اور گاری گلوج کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم نے کل کئی تو ہمارے پورے گھر کو مارو ہمارے بڑے بڑے آدمی ہیں باہ کو اٹھا اٹھا کے پٹکو ہے باہ کے دانت سب ہلا دیں ہنگے اور کہاں گتا ہے ایک لڑکا میرو جم کا مارو ہے اٹھو اٹھو نہ آئے اور ہمیں سب کو اٹھا اٹھا کو میری جمال لڑکی باتک کو گھر میں سے کھینچ لاؤ میری بہو کو کھینچ لاؤ اب باتا وہ بے چار پانچے نہیں اور ہم ہم ہمارے ہم بڑے بڑے کا کر لیں اور کہاں ہماری بہو لڑیا کر لیتی کہاں ہمارو لڑا کر لیتو لڑا مارکہ نیچے ڈال لو سب نے کون کون لوگا کیا کیا نام ہے ان کے کچھ نام بتا ہے ایک نام چندرپال ایک ہے گو چانتوس ایک ہے پنکو اور ایک ہے گو دیکھو چھوٹے اور ایک ہے گو بھانو ہاں ہمارے ساتھ مارپیٹ کریے ہمارے ساتھ مارپیٹ کریے ہم تھانے میں آئے ہیں جائے کی مارے دین کے تائیں کیا کوئی چاہتے ہیں مادہ جی ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مال ملے ہمارے پیسہ ملے ہم کوئی مطلب نہ ہے دبنگ قسم کے لوگ ہیں نا کوئی دبنگ دبنگیں تو کریے رہے ہیں نا تو ہمارے ملتو نا ہمارے پیسہ ملنا چاہیے ہیں ہمارے پیسے پیسے پھورے لے لے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں ایک بجرگ مہیلا کے ساتھ پہلے دھوکہ دھڑی کی جاتی ہے دھوکہ دھڑی کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیتی رات جم کر مار پیٹ کی جاتی ہے پھلال مہیلا یہاں پر تھانے سرولی پولیس میں ماملے کی شکایت کرنے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پہلے دھوکہ دھڑی کی گئی دھوکہ دھڑی کرنے کے بعد ان کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی گئی اور ماملے کی شکایت تھانے پھر سرولی پولیس سے کی جا رہی ہے میں آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہا ہوں ناپ تول نیوز کے مادیم سے شرولی سے ناپ تول نیوز کے لیے رامو کڈھیریہ کی ریپورٹ